پاہ میں دیکھا کیا تھا تمہیں یہ علماری دیکھ رہی ہوں گی یہ دوائیوں سے پریوی ہے اور جو بندہ صدہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ تجھے اور کتنا گرے گا تو سب کی نظروں میں اور مجھے کتنا گرائے گا سب کی نظروں میں تو میں نے کہا کیا پس کو بینہ جیسی عورت یا تو ساتھ رہتی ہے یا لگ ہو جاتی ہے تو پھر کر لینا لگو کتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود ابھی بھی غفار اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے اس لئے وہ اب بھی باربینہ کو تنگ ہی کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ وہ حاجی مشتہ کا ساتھ چھوڑ دے وہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کی علماری ہی دوائیوں سے بھری ہوئی ہے وہ تمہارا خیال کیا رکھے گا اور تمہارا سہارا کیسے بنے گا تمہیں تو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے اور تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا یہاں پر جب باران یہ ساری باتیں سن رہا ہوگا وہ باربینہ کی مدد کے لئے آئے گا اور غفار کی اچھی خاصی دھولائی کر دے گا جب اس طرح زخمی حالت میں غفار اپنے گھر جائے گا تو چھمو یہ دیکھ کر کافی حیران رہ جائے گی کہ اس کی حالت یہ کس نے کی ہے تو غفار اسے بتائے گا کہ یہ باربینہ کی وجہ سے ہوا ہے تو چھمو کہے گی کہ تم ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہو اور مجھے کتنا زلیل کرو گے تمہاری وجہ سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے دوسری طرف حاج مشتاق باربینہ کے بارے میں کافی صفائیاں دیتا پھیر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باربینہ جیسی عورت یا تو اکٹھے رہتی ہے یا بالکل ہی الگ ہو جاتی ہے وہ ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ اکٹھے رہتے ہوئے بھی اور سب کچھ برداشت کرتی پھرے تو عائشہ یہاں پر کہتی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے الگ ہی کر دیجئے تو عائشہ کی یہ بات سن کر حاج مشتاق کافی حیران رہ جائے گا کیونکہ اسے عائشہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی جس عائشہ کو اس نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا وہ ہی باربینہ اور اس کی علیتگی کی بات کر رہی ہوتی ہے ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل پنے آئے ہیں